ویلکم ٹو ناظرین سامین اکرام امید کرتا ہوں آپ صاحب لوگ خیریت ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم سب کے ارحمتوں کا نظر فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبیات محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اور اپنے محبوحت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیات زمان کی اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام فورجری جالسازی کیا ہوتی ہے اس پہ میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں مختلف نویت کی جالسازی ہوتی ہیں تو ان میں ایک دفعہ چار سو چھے سٹ پاکستان پینل کورڈ یعنی مجموعہ تازیرات پاکستان کی دفعہ چار سو چھے سٹ کے تحت فورجری ہوتی ہے وہ کوٹ کے ریکارڈ میں جو پبلک ریجسٹر ہوتا ہے جس پہ وہ ریکارڈ پورا مینٹین کیا جاتا ہے پبلک کا عوام کے کیسز کا دوسرے کمپلینٹس جو عوام کی ہیں داد رسی کا شروع سے لے کے آخر تک اس میں اگر کوئی جالسازی کو کٹیں منصور کی تنسیقی کو گلت مضموم مقاصد کی خاطر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی اور یہ سیکشن فور ڈاول سکس پاکستان پینل کورڈ ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے سلسلے میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اگزارش کروں گا میرے چینل کو سکرائب ویور لائک کریں میکسیمم دوستہ اب آپ میں شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات ان لوگوں تک بھی پہنچیں آپ تک بھی آپ بھی سنیں اس کو ناظرین اکرام فورجری آف ریکارڈ آف کوٹ آف پبلک ریجسٹر درسلہ درسلہ اور اپنے ارسے والسر یم اللہ حبر این کے بارے گریفتی масс Lovely ارسے زی pandیوں کے طeden how to live اور ات speedی اس پر ارساڈیں کو بگلد اور اقول میںدار کر دیکھا۔ اس پر لک部SSиной اور تو ، موسیقی موسیقی these punishments may be variable as per law for time being forced in country تو یہ تو تھی جناب دفعہ چار سو چھے سٹھ مجموعہ تازیرات پاکستان کے تحت اس سیکشن اس دفعہ کی زبان وہ information میں نے آپ تک پچھا جئے یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری آدمی یا کوئی musical کا آدمی یا عدالت کا آدمی public register میں کوئی تحریف چال سازی ترمیم اپنی طرف سے خود ہی کرتا ہے بنا لیتا ہے تو اس کے لئے ساتھ سال کی سزا ہوگی اس کو جرمانہ بھی ہوگا یا دونوں بھی پوفیس کا سکتا ہے اجاز سازی ایک جرم ہے اور جرم کی ہمیشہ سزا ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم اپنے مجموع مقاصد ناجاز مقاصد حاصل کرنے کے لئے مقلف ہیلے بھانے راستے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں شارٹ کر کے چکر میں ہوتے ہیں اور شارٹ کر کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے سلو اور سٹیڈی ونز داریس ہر گوش کی طرح نہیں ہوتے آہستہ آہستہ اللہ تعالی کی رحمت اور دعا کامیابی ملتی ہے محنت کرنے پڑتی ہے محنت میں ہی عظمت ہے تو یہ جو جالسازی کرتے ہیں ان کے لئے عدالتی کاغذات میں ریجسٹروں میں جہاں پہ قیمتی معلومات قیمتی ڈیٹا عداد و شمار درج ہوتا ہے ایسے جالسازوں کے لئے دھوکہ آبازوں کے لئے سزا ہوتے ہیں اب اب برس سیٹیفکیٹ بنواتے ہیں اس میں جو تاریخ لکھائیں گے یا عدالت کے ریجسٹر میں پلان تریکھ کو یہ کیس لگا اس کا یہ فیصلہ ہوا یہ یہ پارٹی اس میں مدعی و زمان شامل تھے کسی بھی وجہ سے خوف کی وجہ سے یا کسی کے مجبور کرنے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس پبلک ریجسٹر سے وہ تبدیلی کرواتے ہیں وہ قاعدہ نکلوا کے نیا قاعدہ لگا جاتے ہیں وہاں پہ اس سٹاپ سے ملی بھگت کر کے تو ایسا سٹاپ بھی اور یہ ملی بھگت کرنے والا بھی دونوں مجرم ہیں ان کو سزا ہوگی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے ہمیں بی اگوڈ سٹیزنز بینگ اگوڈ ہی اگوڈ بینگ ان دس ورڈ اپنا کیا رکھی گیا ہے یہی میرے آج کا ٹوپک تھا چند لائنیں تین چند منٹس کے لیے کہ چار سو چھے سٹ دفعہ پاکستان تازیر پاکستان کیا کہتا ہے پاکستان پینل کوڈ کیا کہتا ہے اور اس کی سیکشن اور ڈیوڈ سکس کیا کہتا ہے کہ فوجری عوام کے گورنمنٹ کے کاغذات میں کر کے لوگ نکل جاتے ہیں اپنا مطلب نکالتے ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں وہ کرنے اور کروانے والے کے لیے کیا سلا ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ تینک یو رہے